اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں ازمان ملک ریزوان آپ کی خدمے میں حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجید علی ٹیلی ویز ناظرین مہارسات اس وقت ہم آئی کورٹ میں موجود ہے اور بیس سالہ بچی موجود ہے مہارسات اس قوم کی اس پاکستان کی بہن تو سرگودہ سے یہ تشریف لائی ہیں کس طرح آئی ہیں کس طرح اس کی شادی ہوتی ہے شادی کے جال میں پھنسا کر اس کو دو ماں اپنے پاس رکھنا یوز کرنا پھر اس کو واپس بھی دینا آئی ہم ان سے بات کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ اور آپ اتنی شدید گرمی میں کیا کر رہی ہیں نہ ان کے پاس کی پیسہ ہے نہ کوئی رہنے کیلئے گھا رہا ہے نہ کوئی چیز ہے اور ادھر آئی کورٹ کردی کردی دکھے کھا رہی ہے اور انصاف کیلئے آئی ہوئی ہے اسلام علیکم والیکم سلام علیکم آپ کا نام کیا ہے آئیشہ آئیشہ مجھے بتائیے کہ کیا معاملہ آپ سرگودہ سے کہہ رہی ہے کہ مہدر لاحور آئی ہے آپ کیا کرنے آئی ہے کیوں آئی ہے ایکشلی میں بیسیکلی سرگودہ سے بیلونگ کرتی ہوں میں پی جی سی کالی سے تو میرا آسیم سے کنٹیکٹ ہوا آن فیس بوک پیس بوک سے ہم لوگ ورڈس اپ تر گئے ورڈس اپ کے بعد ہم لوگوں نے میٹنگز کنفرم کی دو میٹنگز ہم لوگوں کی ہوئی جس کا میری فیملی کو پتا چلا مطلب ہم دونوں کے کافی اچھی اندرسٹرننگ ہو گئی تھی آسیم میں نے ماما سے ڈسکس کیا شادی کا ماما نے کہا نہیں وہ اہلے تشریح ہے ہم میرے سنت ہے یہ ریلیشنشپ پوسیبل نہیں ہے پھر میں نے کہا آسیم کو کہا آسیم نے کہا نہیں مانتے تو ناسی تم موف کر جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا یہ ہے وہ ہے میں بھی اموشنز میں تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے سرگودہ سے موف کر کے میں لاہور رہی لاہور جب میں آئی میرا پرس کھوم گیا پھر مجھے آسیم نے اپنے اکاونٹ سے آن لائن ٹرانزیکشن کروا کے دی دیو کے اکاونٹ میں اور مجھے دیو سے اس نے آن لائن ٹکیٹ پرچیز کر کے مطلب پھر میں اوکارا کی وہ ٹکٹ بیشی کے نام گیا پھر اوکارا کی ٹوئیٹی سیمن مارچ کو ٹوئیٹی مارچ کو ہمارا نکاح ہوا تو جب نکاح ہو گیا مطلب سب کچھ صحیح چل رہا تھا اس کا بڑا بھائی آیا فلاک پہ تو کہتا تقریبا شادی کے ڈیڑھ ماہ بعد ایک ڈیڑھ ماہ بعد کہ آسیم کو ہم ایسے ایک سیپٹ نہیں کر سکتے ہیں آسیم کو نہ آپ کو آسیم کمی نقصان آپ کا بھی آپ ایسے کرو ایک دفعہ گھر چلی جب ہم بارات لے کے آئیں گے ہم نے ابھی اپنی فیملی میں کسی کو بھی نہیں بتایا گھر چلی گی میں مجھے گھر آسیم ہی چھوڑ کے آیا دین مجھے گھر چھوڑ کے آیا ہے تقریبا انہوں نے کہا مجھے تیسرے چوتے دن آئیں گے لیکن یہ نہیں ہے میں نے آسیم سے ڈیسکس کی اس نے کہا مجھے فیوار آئی ہے وہ ہے سکرین پر آپ سکرین شورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چیٹ کے تو اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا یہ وہ ہے پھر میں نے آسیم کی ایک چلی اس کے اور بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سیکس ریلیشن سپیشیلی اس کے لڑکیوں کے ساتھ سیکس ریلیشن آپ کب سے بتا جا مجھے یہ بات نکال کے بعد میں بات چلی کہ اس کے لڑکیوں کے ساتھ وہ سیکس ریلیشن تھا نہیں بہت ساری میرے پاس لڑکیوں کے ساتھ یہ ویڈیوز بھی ہیں آئی ہی اسے پر مبائل میں موگاولیوز بھی ہیں موڈیوز بھی موجود ہے ایرے موڈیوز میں چیٹ ہوئی ایک گھر کوئی گھر اور گھر پی گئی دو دن میں نے وہاں سے ٹیک کی ہے میں نے اس لڑکی سے بات کی اس کا بھی پرسنل لیٹا اس کے پاس ہے بلیک میل کرتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو یہ والا سین تھا تو پھر یہ ہوا ہے کہ مطلب اس نے مجھے کہا ہے میں نے ڈیوارس دے دیا پیسے نورٹس مجھے ابھی تک ریسیو نہیں ہوا کیونکہ نورٹس 24 اور میں ہر حال میں پہن جاتا لیکن ابھی تک نورٹس فیک تھا کیونکہ اسے پرتا تھا میں کوئی لیگل سٹیپ دوں گی تو پھر میں اس کے بھائی سے ڈسکس کی میں ان کے گھرگ جانے کے لئے گھر سے بگا دیا تاکہ اس کو کوئی نہ پکڑ سکے کیونکہ کینٹ ایرے سے رڑکی کو پکڑنا بہت ایزی ہوتا ہے وہ آرمی کا ایریا ہے مطلب انہوں نے اس کو خود گھر سے بگا دی اور پھر یہ ایک آکے ہم نے اس کو جائداد سے آگ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اسل میں یہ سارے اسے سپورٹ کرے ملے ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک لڑکا جس کو جائداد سے آگ کر دیا گیا ہے وہ لڑکا ملیشیا جانے کی پلاننگ کیسے کر سکتا ہے جس کے پاس رہنے کے پیسے لینے اس کو اس کی فیملی بیک سپورٹ کر رہی ہے تو وہ ملیشیا کی پلاننگ کر رہی ہے اس کے بھائی نے مجھے فیس ٹو پیس کا اگر وہ مل ملیشیا جانے کی پلاننگ کر رہی ہے اچھا مجھے بتاؤ آپ سرگوڈا سے لاہور وہ لڑکا لاہور رہتا ہے نہیں وہ لڑکا اوکارا رہتا ہے اوکارا گہمبر میں تو لاہور آئی ہو آپ اس کو ملنے ہوئی یا ہائی کوڈ آئی ہو میں لاہور ہی اب میں جب سے آئی ہوں تھرٹین ڈیز میں نے لاہور میں سپینڈ کی ہیں سڑکوں پر سو وغیرہ کی طرح ہی ہے ساٹنگ ڈیز تو میں نے دربار جانے پر کبھی سڑکوں پر بہت سے آئی ہوں مت觉得 آپ کو بتاؤ گی ملنے ہوں دردار ملنے ہوں میں جانتا ہوں میں نے کس کس قسم کے لوگوں کو دارے بتائیں آپ لڑکے آرہے ہیں وہ ٹانٹ کر رہے ہیں کون ہے کیا ایک ایسے میری ابھی ایج بھی یوں نو جس ٹوئنٹی بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ آتے ہیں میں یہی کون ہے کیسے اور دروار پہ سپیشلی میں انہیں جب وہاں سٹے کیا وہاں پہ پولیس وغیرہ بھی ہوتی ہے میں دسکس نہیں کر سکتا مطلب آپ اس کو کریٹ کر رہی ہیں جو بھی سیٹویشن پوزیٹیو آرہی دنیا میں کوئی بھی مارا پناہ نہیں ہوتا ہر انسان صرف اپنے مطلب تک آپ کا ہوتا ہے میں بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ میں وہ لڑکی تھی میں آپ کو اپنی ویڈیوز بھی شو ہو رہی ہوں گی میں اپنے کالیج کی پروکریٹ تھی میں آئیکم کی سٹوڈنٹ تھی میں کالیج کی پروکریٹ تھی میں نے سڑکوں پر بھیج تک مانگیا ایک ضرورت میں لڑکی کو کوئی نہیں ہے لیکن ہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کہتے ہیں مطلب آپ سے ڈمان کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں میرے ساتھ سو آپ کو پیسے دیتا ہوں یہ وہ ویسے آپ کو کوئی نہیں چوئیس کرنا مجھے بتاؤ کہ آپ دوازدارہ کے کیس کو بھی دیکھ رہی ہے آپرا گامہ بنا ہوا ہے ہائی کورٹ میں تو دوازدارہ نے بھی کراچی سے بھر کر لاہور شادی کرنے آئی ہے تو ان کی والدین کو یہی کہنا کہ یہ مطلب کہ واپس آج ہے واپس میں آئے گا یہ ضلیل ہو جائے گی یہ لوگ ان کو تنگ کریں گی تو آپ اس کو دے کر نہیں سمجھ سکتی تھی کہ وہ ایک دو ماہ سے تین ماہ سے کیس چل رہا ہے پورا ہائی کورٹ پورا سپریم کورٹ سیشن کورٹ جتنے بھی کورٹس ہیں سن کورٹ ہے یہ سبھی کو ایک جگہ پر دباؤ ڈالا ہوا ہے اور ان کے والدین کو بھی انصاف نہیں مل رہی ترس ان کو بھی جو آزادی نہیں مل رہی تو آپ ان کو کس طرح کہہ رہی آپ اس میں سکسس کیسے ہو جائیں میں دیکھیں دو آزار اگر مجھے لسن کر رہی ہے تو میں اسے یہی کہنا چاہوں گی اگر فیملی اپورچونٹی دے رہی ہے تو یہ بیسٹ ہے میں نے کیا کما لی ہے میں نے کیا حاصل کر رہی ہے میں آج بتا نہیں میں کس کی سیچویشن سے گزر کر آ رہی ہوں اور تمہاری تو ایج بھی جس سیونٹین بتائی گئی ہے میں نے وہ سارا کیس بھی ریویو کی ہے تو اگر فیملی اپورچونٹی دے رہی ہے وہ آج بھی تم سے پیار ہے تو وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کیوں ایک آدم کی بیٹے کی محبت چار دن کی ہے جہاں پہ آپ کی بیوٹی گئی وہاں پہ اس کی محبت ختم تو کیوں اپنے پیرنٹس کو اتنا جنہوں نے کیا یہاں تک مہنچایا ایجوکیٹڈ کیا آپ کو دنیا آپ کو اس لیول پہ لائے کہ آپ دنیا کے برابر کھڑے ہو کے فیسٹو فیس آپ بات کر سکتے آپ کو ایک سٹینڈر دیا آپ ان کے سٹینڈر کو بھول کے ایک نام احرم کی محبت کا گرفتار ہو کر اپنا سب کو چھوڑ آتے ہیں تو میں اسے یہی کہوں گے اگر پیرنٹس اپورچونٹی دے رہے ہیں تو مو جو کوٹر درات ہے وہ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں اس کو انساف دلوانا چاہتے ہو نہیں سکتا پوسیبل لیکن پیر بھی یہ کہہ رہی کہ میں تیرہ سالہ سیدھر ہوں تو آپ جب ان سے شادی کتنی دیر ہو گیا آپ کی شادی کو تقریباً اٹھائیس مارچ کو مارا نکاہ ہو گیا تو دو ڈھائیما ہو گیا تو پھر آپ گھر واپس گئے تو انہوں نے آپ کے والدین آپ کو واپس رکھ لیا جاتا انہوں نے کہا کہ ہم بارات لے کے بابا نہیں مان رہتے تو ماما نے کہا کہ اگر وہ ایسے بارات لے کے آتے ہیں تو اس طرح ہماری بھی عزت بحال ہو جائے گی تو آپ دوبارہ بھی لہودر سے واپس آئیوں لہور تو اب آپ دوبارہ جاؤ گے وہ آپ کو اپس اپٹ نہیں کریں گے میں واپس جاؤ ہی نہیں سکتے میری باقی سسٹرز کا بھی فیچر سپوائل ہو جائے گا فیملی ساری سائیٹ بھی ان کے فیملی کے لئے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی پتا کہ میرے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے میری بات سنو انہوں نے تو آپ کو پہلے دو ماہ یوز کیا ہے آپ کے ساتھ اس نے راتیں گزاری ہے جو بھی توپک ہے وہ پھر آپ کو واپس بھی چھوڑنے گیا ہے وہ کہتا کہ ہم بارات لے کر آئیں گے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شاہ ایک لڑکی میرے بائی کے ساتھ راتیں گزاری شادی ہوگی نکاح ہوگیا ہے تو پھر یہ واپس بیجنا بارات لے آنا لے جانا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اگر کوئی ہمارے ناظرین میں سے کوئی بندہ کہتا آپ اس سے شادی کر لو یا میں آپ کو اچھا سا لڑکا آپ کو اچھا سا لڑکا آپ کو اچھا سا لڑکا آپ تیار ہیں دیکھیں میں نے نکاح کی ہے میں سوچتی تھی کہ نکاح بہت پاکیزہ چیز ہے واقعی میں پاکیزہ ہے لیکن میں نے جو دیکھتے ہیں میرے ساتھ ایک قسم کا سکیم ہوا ہے اور جس سیچویشن سے میں گزر کے آئے ہیں میرے اندر کسی کے لیے آپ کوئی فیلنگ یا ٹرسٹ کرنا this is too much stuff for me فرض کروا آپ اس طرح زلیل نہیں ہو سکتے اگر آپ کو اگر وہ آپ سے سچا پیار کرتا تو وہ اس کو پتا ہوتا کہ یہ لڑکی اس وقت ادھر آپ کے ساتھ وہ رابطے میں رہتا آپ کہہ رہی کہ اس کے پہلے بھی لڑکیوں کے ساتھ سیکس ریلیشن تھے آپ پھر دوبارہ اس کو کیوں اتسابٹ کر رہی ہو دیکھیں اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ تو کیا لیکن آپ کو سوچے جو لڑکی اس کے لئے سب کو چھوڑ کے یہ بتا نہیں اس کے اندر اس کے لئے کیا فیلنگ ہوں گی میرے بیسک مقصد اسے زلیل کرنا نہیں ہے لیکن اس نے جو باقیوں کے ساتھ کیا اس نے وہ بھی غلط کیا لیکن اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے بھی اس کا نیکسٹ فیٹر کیا ہو آپ انساف لینا چاہتے ہیں اس کا سزا دل بانا چاہتے ہیں دیکھیں اگر انساف تو وہ کرتا ہے اگر اس کے دل میں رحم آتا ہے اسے اپنی ہی اپنی فیملی کی ضرورت پھر بھی پیاری ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ مزید زلیل ہو یا جیلوں میں جائے تو وہ آئے ریٹرن ہوں اسے معافی مانگے اون سکرین معافی مانگے ہاں میں نے غلط کیا میں تمہیں واپس ایکسپٹ کرتا ہوں اس طرح اس کی آخرت بھی بچ جائے گی کیونکہ میں اللہ اپنے حقوق معاف کرتا ہے بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں طور میں اس کی بیوی تھی میرے حقوق تھے جو اس نے پورے نہیں کیے تو میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی فیملی کو اس کے بھائی کی بھی میں پاس رکارڈنگ جو کہ سکرین پر آپ چل بھی رہے ہیں اس کی پیچرز بھی دیکھ یو سی پی کا یہ سٹوڈنٹ ہے صحیح دے عزاز علی نکوی ہے تو اس نے مینز کے یہ بھی سارا سازش میں یہ سب سے زیادہ انگوارب تھا تو یہ ہی ہے کہ اگر آسیم آتا ہے اسے معافی مانگتا ہے میں اسے ایکسپٹ کر لوں وہ بندہ آپ کے گھر برات نہیں لے کر آرہا آپ کو وہ سڑکوں پر رلتا وہاں دیکھ رہا ہوگا یا جیتر بھی جو بھی معاملات ہے وہ بندہ آپ سے معافی کیسے مانگتے مانگے گا اب ہائی کورڈ بیٹھی ہوئی میڈیا پرسن آپ کے ساتھ آئے اب آپ کے باس کیا چانس ہے آپ گھر جانے کو بھی مجبور ہوں کہ میں گھر نہیں جا سکتی میں دو دفعہ باگ کر آگئی ہوں تو آپ کے باس آخری کیا چانس ہے میں بتایا ہم آپ کی کیا ہلپ کر سکتے ہائی کورڈ کے بعد میں اس کے خلاف لیگل سٹیپ لینا چاہتی ہوں اس پہ فی آر کروانا چاہتے ہوں اس پہ پکڑوانا چاہتے ہوں وہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ خود کو کیسے میں نہیں کروگی آپ شادی کروگی کسی اور کے ساتھ شادی کروگی یا کیا کروگی نہیں شادی تو نہیں میں کر سکتی اوور آل لائف میں رہی بات یہ تو میں الحمدللہ educated ہوں میں اپنی سٹیڈی کنٹینیو کروں گی کیسے کریں گی لاور کی سڑکوں پر چل کر سلینا ایڈوکیٹنز کنٹینیو ہوتی الحمدللہ میں اپنے کالیش کی ٹاپر سٹوڈنٹ ہوں اس کے بعد میں آئیکم کری تھی کیونکہ میرا بینکنگ میں انٹرس تھا اب میں آن لائن ایف کروں گی پرسنلی without any teacher اور اگر بات یہ ہے کہ میں فیوچر میں کیا کرنا چاہتی تو میں اس ٹاپک پر بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں نے فیوچر میں کیا کرنا ہے مجھے فیلحال میرے لئے آسیم جو انا یہ مینڈ ٹاپک بن کے رہ گیا ناظرین بچی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہائی کورڈ میں موجود ہیں تو اس کے پاس پیسہ بھی کچھ ہم نہیں ہے کہ پینٹ شرل پہنی ہے صرف ایک موبائل ہے جو اس کے ساتھ ہیں جس کے درہو یہ میڈیا لوگوں سے کونٹیکٹ کر رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں اس کو سزاد دلواؤں گی یا وہ مجھ سے معافی مانگ لے یا مجھے ہائی کورڈ انصاف دلواؤں دے تو ناظرین ایسے بہت سارے کیس آئے بہت سارے کیس گئے ہمارے وقلات رات بھی اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں اور ہمارے دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کچھ خود آئیڈیا لگا سکتے کہ ایک دوازارہ کے کیس اس کے بعد ایک اور کیس آپ کے سامنے موجود ہے یہ بھی گھر سے باہ کر آئی ہے لیکن اس کا نکاح فیلال تو صحیح چل رہا ہے لیکن شاہد فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ کیسے چل پائے گا یہ جو چیزیں عام ہوئی جا رہی ہیں اور اس لڑکی کا یہی میسیج ہے کہ اس جب سے لڑکے ایک اور بھی لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن تھا تو ان سے انصاف بھی لے سکتی ہیں ان کو سزا بھی دلواؤ سکتی ہیں ان سے معافی بھی منگوا سکتی ہیں اور یہ ان کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے لئے تیار ہے لیکن آپ خود انتازہ لگا رہے ہیں کہ جو لڑکا دوسری لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتا ہے بغیر شادی کے اس کے ساتھ وہ شادی کس طرح گزار سکتا ہے اس کا وہی ریلیشن ہوگا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہے ایک میں انہیں نکاح کا جال پھنسایا یوز کی اپنے پاس رکھا ہو سکتا ہے اس لڑکے کے پاس اس کے بھائی کا ساتھ ہو کے اس کا بھائی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے آپ کا وہ ویڈیوز بگرہ ہیں آپ ہم اسینڈ کریں گی ان کے سکرین شوٹ بھی ہیں ان کی پکچر بھی ہیں آپ ہمارے ناظرین کو اپنے والدن کو کی مسئل کرنا چاہتی ہوں خاص کر کے دوازارہ کو میں اپنی فیملی کو سوری کہنا چاہتی ہوں میں نے آپ کو ہارٹ کیا میں جانتی ہوں کہ اب میرا واپسی کا کوئی سین نہیں ہے اور میں انشاءاللہ کبھی واپس بھی نہیں ہوں گی لیکن میں یہ کہوں گی کہ مجھے ہو سکے تو معاف کر دیں اور رہی بعد دوازارہ کی تو میں اس سے بھی یہ کہوں گی پیرنٹ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ابھی کچھ نہیں بگڑا واپس جاؤ اگر راستہ تمہیں پیرنٹس دکھا رہے ہیں تو تم جا سکتے آپ کے پاس آخری راستہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں درباروں میں سو رہی ہوں سڑکوں میں سو رہی ہوں آپ کی تو حالت بھی مائے اس طرح کی ہوئی پڑی ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے کمزور ہوئی پڑی مدھا نے کھاتی بھی تھی کیا ہوئی ہے وہ نشہ تو نہیں نہ کرتی ہو نہیں الحمدللہ میرے پیرنٹس تو مجھے یہ نہیں سکھایا تو نشے سے زردہ جو سکوئی سڑکوں میں جو لڑکی سڑکوں پر آجاتی اس پر کسی کہیں کسی کسی لگ جاتے ہیں پولیس حضرات لگا دیتے ہیں ایسے بہت سارے کے سامنے آجاتے ہیں کوئی بندہ آپ کو چلتا چلتا دیکھے گا لڑکی ادھر بیٹھی ادھر بیٹھی تو وہ کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ یہ کس طرح آپ کے پاس آخری چانس کیا آپ ہی ہے تو بتائیں شادی کرنی ہے یا اپنے گھر واپس جانا ہے وہ تو لڑکا سیپٹ کرے گا نہیں جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں انہوں دوبارہ آپ سے کونٹیکٹ ہی نہیں کرے گا آپ کے پاس کیا چانس ہے دیکھیں پس اپ آل اسے کونٹیکٹ کرنا پڑے گا اگر یہ کیس ہائی لیول پہ جاتا ہے تو کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں وہ ایک انتہاری ڈرپوک انسان ہے اس کی فیملی سپورٹ کر رہی ہے اگر اس کو پکڑنا ہے تو اس کی فیملی کو کرنا پڑے گا اس کی فیملی اس کو ٹوٹلی سپورٹ کر رہی ہے اور یہی باج ہے کہ میں لائف میں آگے کیسے بڑھوں گی یہ مجھے بھی نہیں پتا میں آگے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا جسٹ میں نے بھی ایک جوب سٹارٹ کی ہے ساتھ میں کال سینٹر کال سینٹر ہے سرکوں پہ نہیں نہیں ایک اپی کے پاس میں فیکٹ کے بھی جوب کے لئے گئی تھی تو وہ اپی کو میں نے ڈسکس کی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو تمہارا سین ہے تم جتنے دن رہنا چاہتی ہو تم یہاں ہمارے پاس رہ لو اس ٹیم میں ان کے پاس کرنا یہ ان کا کیا وقف ہے اور آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ کس طرح اس کو انسان مل سکتا ہے ایک دوازارہ کے کیس ان کے والدل کو ابھی تک انسان نہیں ملا ہر کوڑ میں چکر چکیر لگانے کے باوجود ان کی انسان نہیں ملا اور اس کا کیلی لڑکی کو کیا انسان ملے گا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ رابطے میں رہیں گے ہم ان سے ساتھ اس ٹوپک پہ رہیں گے کیا آپ کو انسان ملا یا نہیں ملا ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا کہ یہاں لڑکی انسان کے قابل ہے یا نہیں اگر ہے تو ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے ہم ان کا ہر نیا ملتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے لئے رائے کا بھی اچھا انتظام کریں گے اس کا رہنے کے لئے بھی اچھا انتظام کریں گے اس کو مچھا ڈریس دیں گے اچھی رہنے کی جگہ دیں گے اور ہو سکے تو ہم اس کی سٹڈی پہ بھی کنٹینو کریں گے لیکن ان کے والدین سے رکویٹس ہے کہ ان کو قبول کرنے ہی ہے تو واپس آنا نہیں چاہتی لیکن کسی طرح ہماری ٹیم سے بھی کونٹیکٹ کر رہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ان کو انصاف دلائیں اپنے اجازتیں ملتے ہیں اللہ حافظ